میرے بھائی باہر کھڑے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو اس آج بابرکت دن سے خیرات لینے آئے ہیں آج کے اس بابرکت اور پرنہو محول سے کچھ حاصل کرنے آئے ہیں میری مثل تماظ ہے کہ وہ بارگاہ میں تشریف لینے آئے تاکہ بحول بن سکے مدائے حیدر کے ترانے سنا رہا ہوں میں مدائے حیدر کے ترانے سنا رہا ہوں میں آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میں کتنی دیل پڑھوں گا شاید آپ سوچتے ہوں گے اور میں پڑھ کے چلا جاؤں گا آج خوشی کا دن ہے آج کم از کم چہروں پر سمائل ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کم از کم جو دیکھے وہ دیکھ کے سوچے ضرور کہ آج یہ بندہ خوش کیوں ہے تو کوئی سبب وہ ڈھونڈے کہ یہ کیوں خوش ہے آج مدائے حیدر کے ترانے سنا رہا ہوں میں مدائے حیدر کے ترانے سنا رہا ہوں میں سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں نہیں بھئی ہاتھ اٹھانا تائیدے خمے غدیر ہے تو جو پیچھے ہیں کم از کم وہ تو ہاتھ اٹھاتے رہیں تاکہ جشن کا تھوڑا محول کریں مدائے حیدر کے ترانے سنا رہا ہوں میں سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں موت بھی آئے تو اس کو کہہ دینا کہ انتظار کرے کیوں علی کا جشن بلادت منا رہا ہوں میں آپ دیئے دیئے آپ سلامت رہے علی کا جشن بلادت منا رہا ہوں میں لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے بھائی جن آخری سطر بڑی صورت ہے صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے شہر والوں سے مجھے آج یہی کہنا ہے دل وہی کعبہ ہے جس دل میں علی رہتا ہے دل بہی کعبہ ہے جس دل میں علی رہتا ہے حیدر کو چھوڑ کر جو برائے ہیں پیشوا معاشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا حیدر کو چھوڑ کر جو برائے ہیں پیشوا معاشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا آپ دیئے یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میرے بولا کی ذریبے تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا رجب تیرا کی سانسوں نے سلامت دے رجب تیرا کی سانسوں نے رجب تیرا کی سانسوں نے رجب تیرا کی سانسوں نے زمانے کو بتایا ہے رجب تیرا کی سانسوں نے زمانے کو بتایا ہے اگلی ستر بڑی خوبصورت ہے بھائی رجب تیرا کی سانسوں نے زمانے کو بتایا ہے ابو طالبی کے بیٹے نے خدا کا گھر بسا اگلی ستر بڑی خوبصورت ہے خدا کا گھر بسا ہے بسم اللہ ایک سلوات بڑے سیزادے کی آوت پہ تھوڑا تھوڑا جو پانچ تر کو مانتے ہیں پانچ پانچ قدم آگئے ہیں ہاں کوئی آج آج دیکھیں ہم نے ایسے لگ رہا مجھے اور جشن منانے آیا کریں سننے نہ آیا کریں معذرت کے ساتھ جشن منع کے جایا کریں اور بڑی نایاب شخصیت تشریف لے آئے ہیں میری خوش قسمتی کہ میں ان کی مجودگی میں ذکریں پاک کر پاؤں سید نالین شاہ جی فرزند جناب قبلہ استاد الزاکرین جناب باباد زرگام شاہ صاحب کے فرزند ہے رجب تیرا کی سانسوں نے زمانے کو بتایا ہے ابو طالبی کے بیٹے نے خدا کا دھر بسایا بھائی جان خدا کی قسم شاہ جی میری بات کی تائید کرتے ہیں کہ جشنوں میں بدبختوں کو بخت لگتے ہیں جشن سننے نہ آیا کریں جشن منانے اچھا ہے کوئی بھی پڑھ رہا ہوں یا میرے سے جو پہلے پڑھ رہے تھے وہ بھی آپ کو یہی بات کر رہے تھے آپ چھپ کر کے انہیں دیکھ رہے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے جشن منا کے جایا کریں یہ جشن کی ضرورت ہے یہ نید ہے شرم کھائے مادی میں بتوں کو پوچھنے وانو جیو 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 سلامت رہے مل گئے بسم اللہ بسم اللہ نظر دار ان ماتمی ہیں امام زمانہ ان کی اس کاوش کو اس محنت کو سلامت رکھیں ایک سلوات پڑھے پاوازے پڑھے اجاز بھائی آپ ابھی تشریف لے کے آئے ہیں میں تھوڑا سا ایک لائن آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب تیرا کی سانسوں نے زمانے کو بتایا ہے ابو طالب کے بیٹے نے خدا کا گھر بسا شرم کھاؤ اے ماضی میں بتوں کو پوچھنے والوں علی نے اپنی صورت میں تمہیں اللہ دکھا سلامت رو سلامت رو جیو اے ماضی آپ کا شکریہ اوطلاف ضائعی کا بہت شکریہ آپ جیئے بھائی سلامت رو جی میں پھر پڑھتا ہوں میں پھر پڑھتا ہوں شرم کھاؤ اے ماضی میں بدوں کو پوچھنے والوں علی نے اپنی صورت میں تمہیں اللہ دکھا بڑا خوبصورت شیر پڑھنے لگا وہ عدب کے دائرے میں بڑی یہ خوبصورت بات کرنے لگا پڑھو تاگی فکو حضرت عمر نے بھی یہ فرمایا مجھے جب بھی پڑھی مشکل علی نے بچا آپ جیو آپ سلامت رو زندہ بات زندہ بات یہ ہاتھ سلامت رہے زندہ بات دی دی بھائی حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے کیونکہ علی و مرتضی کی اسے ایک ہوتی ہے اور علی مولا کا نعرہ جشن میں بس وہی لگاتا ہے حدیث نبی ہے کہ اس کی اممہ نیک ہوتی ہے حلالی جو باتا ہے آج سلامت رہے بھائی آج آج بڑھو تانیخ کو حضرت عمر نے بھی یہ فرمایا مجھے جب بھی پڑھی مشکل علی نے ہی بچایا رجب تیرا کیسا سونے زمانے کو بتایا ہے سلوات ایک باواز بلک سلامت رکھے میں آج بڑا خوبصورت محول بن گیا الحمدللہ مومن چہرے سمائلے کے اندرہ جب آپ آئے تھے تو آپ چہروں پہ سمائل خوبصورتی آپ پتہ چل رہا ہے چل رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں میرا میرا دل ہے اس جنتی محول میں کوئی غدیر کی خماری لے کے آؤں دل ہے اگر آپ کی توجہ اور آپ کی اجازت ہو تو اب خم پہ ای مال جب میں نے کہا اب خم پہ ای مال جب میں نے کہا ہے مقام کیا ہے غدیر کا مقام ہے غدیر کا مقام ہے اور اللہ فرما یا میرا محبوب اگر اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا وہ اہم ترین پیغام کو چاہو تو اللہ کا بہبوب فرما رہے ہیں اب اب خم پہ علم علی جب میں نے کہا اس نام تیر رحمت سے ہی یہ سل علی ہے رحمت کم مدینہ کو ٹکر آ کے نجف پہنچے جس 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 کا میں مولا اس کا حلی مولا سرگار بھرمتے ہیں میرے ہاتھوں میں اب دیکھ کھلو جو آنٹھی اٹھا ہے یہ ہاتھ تمہیں بیس کی یہ دیکھ شہباز بھئی لفظ سنیے ممبر سے علی کا نہیں یہ دست خدا ہے آئے جی ہو جی ہو جی آپ دیئے بھائی 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 شکریہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے عیسی اللہ یا سلطہ نارے نارے حال ناری علی سلامت رہے سلامت رہے کیوں مراج کے پردے سے تو ظاہی یہ ہوا ہے اب خمپ علی مال جب میں نے کہا آئے آئے اور میں جو تقریبا چونکہ جو آج کے دن سرکار کی ولادت منانے دھر سے اٹھ کے آیا وہ یقینا وہ حلالی ہے یقینا وہ حلالی ہے اس کی ماں نے اسے حلالی پیدا کیا ہے اور اس ماں کو سلام ہے بے شک اس نے نادیلی پڑھ کے دن پلائیا جو آج کے سرکار کے ملان میں بیٹھا ہوا ہے بھائی جن شیر پڑھنے لگا ہوں لگا ملانی بھائی جن یہ میں جس کسیدہ یہ کسیدہ میں نے جس شیر پر لیے پیار شروع کیا میں وہ شیر پڑھنے لگا ہوں ایک ایک ستر ہے اس شیر کی نور کی کلم سے لکھی خدا کی قسم ولائلی کا لطف آئے گا یہ براباد ہے امام نکی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے اللہم آشاءاللہ آگے کہتا ہے سرکار سرکار ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے سرکار کیسے کرتے تھے سرکار کیسے کرتے تھے سرکار مسکرائے فرمایا یہاں جو سب سے پرانا قبرستان ہے مجھے وہاں لے چلو تعمیل کرتے ہوئے پرانے قبرستان میں لے آئے سرکار نے فرمایا سب سے پرانی قبر پہ لے چلو تعمیل کرتے ہوئے قبر پہ لے آئے سرکار نے ٹھوکر ماری مردہ باہے سرکار نے ٹھوکر ماری مردہ باہے پاؤں پہ گھرکے کرتے ہیں سرکار کیسے ہوا سرکار کیسے ہوا سرکار کیسے ہوا علی کا لال فرماتے ہیں عیسیٰ تو نبی تھا میں ولی ابن ولی ہوں دیو سیو علی مالو سلامت رو دیو مرشل آئے عیسیٰ تو نبی تھا بائی جن ستر اگلی سننے والی آپ کے استقبال کا شکریہ میرا سلام ہے عیسیٰ تو نبی تھا میں ولی ابن ولی ہوں وہ عولت تھا نامِ علی میں خود ہی علی ہوں علی مولا علی مولا علی مولا یہی ہے آتی ہے بھائی آپ سلامت رہے لو اب جن سطروں کے لیے میں نے وعدہ کیا کہ ان سطروں کے لیے میں نے مزیدہ شروع کیا تھا ان سطروں کے لیے مزیدہ شروع کیا تھا توجہ رکھیے گا عیسیٰ تو نبی تھا میں ولی ابن ولی ہوں بولے نہ تھا نامِ علی میں خود ہی علی ہوں مردو 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 کو جگہ نیکا انر ہم سے چلا ہے آئے 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 اللہمی قدل کی زبانوں میں چھپا ہے آئے آپ سلامت chinese بھائی آپ ازادارِ امام حسین بادشاہ زندہ بعد منتادارِ امام حسین بادشاہ زندہ بعد اور قاد سے زیادہ حسن مزہ آگئے شہباز وئی سلام ہے کس جنت میں بلالی ہے سلوات ایک باوازت میں ایک منتبت بلکل نہیں ہے میں پڑھتا رہتا ہوں تو آج ایک جنتی محول ہے اجازت بھائی اگر اجازت ہو تو دو چار شیئر سنا دو ٹائم بڑا جنتی محول ہے ایک سلوات پھر بڑھ لیں اللہ علیہ وآلہ 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 دو سناؤں کسیدہ یہ میرا ارادہ ہے ملے کی خلد علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے ہے نا بھائی جان ملے کی خلد علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے اور علی کے نعرے سے جس کو بھی بخار ہو جائے بس سمجھ لینا کہ یہی حرام زادہ ہے شہر سرور کی ایک ایک لفظ میں بھائی جنتے ہیں جو میرے پاس لفظ ہی ہیں وہی میں سنا سکتا ہوں بڑے قیمتی لفظ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا کے چلوں شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے اب اگلی سطر پہ کبلہ توجہ خاص شہر سرور کی آب و ہوا شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنت اور ہے کربلا آب و ہوا اور ہے اور دوسروں کا علی سے تقابل ہی کیا دوسرے کا علی سے تقابل ہی کیا نہیں پھر نہیں سمجھے جانس بھائی مزا نہیں آیا تھوڑا سمجھا سے چلتا ہوں کیونکہ اس طرح پڑھنے کا عادی نہیں وہ ایک بندہ جو سے کہیں سے دو شکر کی بوریاں چھرانی تو جب رات کو لے کے جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا اس نے شکل نہیں دیکھی لیکن دیکھ لیا کہ یہاں سے کوئی بندہ بوریاں لے کے جا رہا تھا صبح جب شور ڈالا انہوں نے کہا یار میری تو بوریاں چوری ہو گئیں اس کی چوری ہو گئیں تو اس نے کہا یار ایک بندہ یہاں سے رات کو میں نے دیکھا کہ بوریاں لے کے جا رہا تھا اس نے کہا اچھا شکل اس نے کہا شکل نہیں دیکھی اس نے کہا چلو اس سائیڈ کا سرچ اپریشن کرو اس سائیڈ کا سرچ اپریشن کرو گھروں کی تلاشی لوگ کہیں سے تو نکلیں یہ چھوٹا سا کاؤں ہے جب اسے پتا چلا تو اس نے بوریاں اٹھائیں پہلے ایک اٹھائیں ساتھ ہی گوہا تھا اس نے کہ مجھ بھی انزام نہ آئے جب دوسری پھینک نے گیا تو ساتھ خود بھی گوہے میں جب دوسری پھینک نے گیا بہت ہے بڑی بہت مزیدار بات ہے جب دوسری پھینک نے گیا تو ساتھ خود بھی گوہے میں مر گیا گر گیا تو لوگ جب اگلے دن گوہے سے پانی بھرنے کے لئے تو انہوں نے دیکھا وہی گوہے میں لاش نکالی دفن آیا اب سوچیں پانی پیئے نہ پیئے اندر تو لاش تھی پانی پیئے نہ پیئے لیکن جب کسی نے حمد کر کے پانی پیا تو پانی میٹھا اے اے آپ کی توجہ نہیں ہے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں میرے لفظ نہیں سن رہے ہیں پانی جب پیا تو پانی میٹھا پانی جب پیا انہوں نے یہ تو بڑے ہی کوئی نیک بندہ تھا لوگ اگلے ہی تھی چور صاحب کی قبر بنائی انہوں نے میزار بنائے اس پہ دیا جلا کے کہتے ہیں یہ تو اب پی رہے ہمارا لوگ اب میں شیر پڑھنے لگاؤں میں دیکھتا ہوں کس کو سمجھ آتی ہے کس کو نہیں آتی ہے دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا حدیسے اور موجزہ حلیب 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 میری میرد کا آپ لیں مجھے صلاح دیا آپ کا شکریہ بھائی کچھ لوگ حدیسہ تن ولی بنے ہوئے ہیں مذہب کے ساتھ حدیساتی ولی حدیسے اور موجزہ اور اے مفصل بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفصل بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفصل بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ترجمہ علی مولا آپ کیے بھائیہ آپ سلامت رہے ہیں زندہ بات زندہ بات نوٹ بات زندہ بات کلندر علی مولا علی مولا بھائی جن میں نے کیا کہا آیتیں اور آیتیں ترجمہ اور آیتیں اور ترجمہ اور 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 آل احمد کہا اور صحابہ کہا آیتیں آیتیں صحابہ کہا آل احمد کہا آئیتیں صحابہ کہا مانگنا اور بانڈنا اور بھائیتیں 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 بڑا مسئول صحابہ کیا مانگنا اور بانڈنا اور جنت اور کربلا بھائیتیں بھائیتیں ہمارے جلوسوں پہ پبندی ہمارے ماتم پہ پبندی ہمارے ازاداروں کو ہمارے ماتمیوں کو شہید کیا جارہا ہے جگہ ازاداری مقصد کیا ہے ازاداری کو رکنا مقصد کیا ہے ازاداری کو رکنا فتوے دیے جارہے کہ ملسوں کو رکا جائے کہ ملسوں کو فرد کیا جائے تعلق علم ہونے کی حسیت سے ایک میسیج دینے لگا ہوں دو غلے مفتیوں اپنی حد میں رہو بھائی جو سمجھے ہو جو سمجھے ہو بولو دو غلے مفتیوں اپنی حد میں رہو ابھی غیبت میں ایک مرتضاء سمجھے ہیں اپنی حد میں رہو ابھی غیبت میں مرتضاء جنتیں ہیں کربلا ہو رہے ہیں دوسرے رات کوئی شبیر کیسے ملے اگلی سطر کائنات کی قیمت کی ہے تبچھو کیجئے گا اوقات سے جانت آتے ہیں میں مطمئن ہوں میں جاتے تک آپ کے لئے دعائیں کروں گا بہت اچھا سماس کریں میں منظر بھائی کو بتاؤں گا جنتی محول تھا شہباد بھی کے پاس دوسرے رات کوئی شبیر کیسے ملے دوسرے رات کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کیا خدا زندہ بہت زندہ بہت ہائے بری کیا خدا 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 جنتیں اوہے کربلہ خدا 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 سلوات خدا 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 حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اسکر حسین کا توہید کے فلت پہ ہے اختر حسین کا مراج کربلائے مولا کے باسے پردہ ہٹا کے آگیا حیدر حسین کا اور اسکر نے ہنس کے پوچھا یہ فوج لائن سے نو لاکھ کیا بگاڑیں گے ملکر حسین کا حسین کا حسین کا مراج کربلائے مولا کے باسے پردہ ہٹا کے آگیا حیدر حسین کا اسکر نے ہنس کے پوچھا یہ فوج لائن سے نو لاکھ کیا بگاڑیں گے ملکر حسین کا اور ہوتے ہیں اس پہ سب کے عریضوں پہ دستخط جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا بھائی جان بات نہیں ہو تو دعا کریں میرے لیے بات نہیں ہو آج یہ سلامت رہیں اسکر نے ہنس کے پوچھا یہ فوج لائن سے نو لاکھ کیا بگاڑیں گے ملکر حسین کا اور ہوتے ہیں اس پہ سب کے عریضوں پہ دستخط جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا اور آئے وہ آ کے دیکھ لے ہاتھوں پہ ایک بار دیکھا نہیں ہے جس نے بھی لشکر حسین کا بڑا ایک مشہور و معروف کلام شہزادہ کے حوالے سے میں عبادتاً چونکہ یہ آیام ہے باب الحوائش کی آمد کے بھی نو رجل تو میں عبادتاً چند مصدے پڑھنا چاہتا ہوں نو رجل کی دعا یلی اسگر لائنہ کی بکا یلی اسگر نو رجل کی دعا یلی اسگر اور کہناک کی قیمت کا میں شیر مرنے لگا ہوں شاید کسی شیر میں مرنے لگا ہوں بہت خوبصورت شیر اپنے جھولے سے لالی دیتا ہے اپنے جھولے سے لالی دیتا ہے اپنے جھولے سے لالی دیتا ہے موقع آسرہ علی اسگر موقع آسرہ علی اسگر نو رجل کی دعا علی اسگر اس نے سمجھا یزید کو گالی اس نے سمجھا یزید کو گالی اس نے سمجھا یزید کو گالی جس کے دل میں رہا علی اسگر جس کے دل میں رہا علی اسگر بھائی جل ایک بار بازو بلند کر کے با آوازیں بلند کمس کم آواز مدینہ کو ٹکرا کے نجب پہنچے اور پتا چلے علاقے میں کمس کم کہ یہاں سکار کا جشن مرایا جا رہا ہے ایک بار بازو بلند کر کے نال آئے نال آئے